اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سو میرا کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں اہور ہونے چل سرپ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آجے بڑھ سکیئر آج کی ویڈیو میں ہم لب بڑھ کی لیٹس پریسز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو لب بڑھ کی لیٹس پریسز جو اگست میں چر رہی ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات مل جائے گی اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی لب بڑھ کی موٹیشنز ہیں ان سب کی پریسز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں آپ کے نظرے جو مارکٹس لگتی ہیں ان کی پریسز میں اور جو میں پریسز آپ کو بتانے والا ہوں ان پریسز میں تھوڑا بہتا فرق ہو سکتا ہے مگر زیادہ فرق نہیں ہوگا ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے بڑھ سپ گروپ کو جوئن نہیں کیا تو کارنلی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے گروپ کو ضرور جوئن کر لیں آپ کو بڑھ سیل پرچیز میں خافی زیادہ آسانی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا کیمتی ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرتے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر اس سے پہلے اگر آپ کسی کام میں بیزی ہیں تو پہلے وہ کام کر لیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بعد میں وچ لیٹر میں جا کر آپ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو بڑھ ہے وہ ہے کومن گرین فیشر دیہاں دوستو اگر اس کے پٹھوں کی بات کریں تو اس کے پٹھے بارہ سو سے لے کے چودہ سو تک کے ایسیلی آپ کو مل جائیں گے اگر ہم اس کے بریڈر کی بات کریں تو بریڈر آپ کو پندرہ سو سے لے کے اٹھارہ سو تک کے مل رہی ہیں اس کے ساتھ بلیو پرسناٹا کے پٹھے آپ کو تقریباً ستارہ سو سے لے کر انیس سو تک کے مل جائیں گے جن کی عمر چار سے پانچ ماہ تک ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے بریڈر کی بات کریں تو بریڈر آپ کو پچھے سو سے لے کر اٹھارہ سو تک کے مکمل پیر مل جائے گا بلیو پرسناٹا اور کومن گرین فیشر کے بعد باہر ہی آتی ہے کومن لٹینو کی کومن لٹینو آپ کو ان کے پٹھے آپ کو اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار تک کے مل جائیں گے اور بریڈر پیر آپ کو پچھے سو سے لے کر اٹھائے سو تک کا مل جائے گا اگر ہم لٹینو پرسناٹا بلیک آئیز کی بات کریں لٹینو پرسناٹا بلیک آئیز آپ کو ستارہ سو سے لے کر دو ہزار تک کے اس کے پٹھے مل جائیں گے اگر ہم بریڈر کی بات کریں تو بریڈر آپ کو پچھے سو سے لے کر تین ہزار تک کے مل جائیں گے لٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز کی بات کریں تو لٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز کے پٹھے آپ کو تقریباً پچھے سو سے لے کر تین ہزار دو سو یعنی کہ 32 تک کے ایزیلی مل جائیں گے اور اسی کے بریڈر پیئر کی بات کریں تو اس کا بریڈر پیئر آپ کو 4500 سے لے کے 5000 تک کا ایزیلی مل جاتا ہے البائنو بلیک آئیز کی بات کریں دوستو البائنو بلیک آئیز کے پٹھے آپ کو تقریباً 2000 سے لے کے 3500 تک کے مل جائیں گے اگر اسی کے بریڈر کی بات کریں تو بریڈر آپ کو 3000 سے لے کے تقریباً 4500 تک کا ایزیلی مل جائیں گا پیئر البائنو ریڈ آئیز کی بات کریں تو البائنو ریڈ آئیز جو مارکٹ کا سب سے بہتر پرندہ مانا جاتا تھا اس کی پرائیسز کافی زیادہ کم ہو گئی ہیں تو اس کی جو پرائیسز اب چھر رہی ہے پٹھوں کی وہ تقریباً پانچ ہزار سے لے کے چھہزار تک پر چھر رہی ہے جبکہ بریڈر سات ہزار پر سے لے کر نو ہزار تک پر آ چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاربلو کی بات کریں تو پاربلو کے پٹھے تقریباً چھہزار سے لے کے آٹھ ہزار تک کے ایزلی مل جائیں گے اور اسی میں بریڈر کی بات کریں تو وہ تقریباً آپ کو دس ہزار سے لے کے تیرہ ہزار تک کے مل جائیں گے پاربلو اپلائن کے پٹھے آپ کو تقریباً نو ہزار سے لے کے تیرہ ہزار تک کے مل جائیں گے اور اسی کے بریڈر آپ کو چودہ ہزار سے لے کے سولہ ہزار تک کے مل جائیں گے تو دوستو ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ مینر لگتی ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے برڈز کی جو پرائیسز ہیں اس کو مرج کرنا پھر ایک ایک برڈ کی پرائیسز کو لکھنا اور تصویروں کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانا تو کائنلی میری حوصلہ فضائی کے لئے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں پاربلی اپلائن کے بعد ہم بات کرتے ہیں گرین اپلائن کی تو گرین اپلائن کے پٹے آپ کو تقریباً چھ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار تک کے ایزلی مل جائیں گے اگر ہم اس کے بریڈر کی بات کریں تو اس کا بریڈر پیر آپ کو تقریباً آٹھ ہزار سے لے کر دس ہزار تک کا ایزلی مل جائے گا دیکنو لف برڈز کی جو پرائیسز ہے وہ تقریباً ایک پیسز کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ ایک پیسز کی جو پرائیس ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اگر ہم پٹھو کی بات کریں تو وہ ایک پیسز کی ہوگی اوپر جتنے بھی میں نے آپ کو برڈز بتائی ہیں وہ سب کے برڈز پیرز کے حساب سے تھے دیکنو لف برڈز کے اندر جو پٹھے ہیں تو ایک پٹھا آپ کو تقریباً چھ ہزار روپے کا مل جائے گا اسی کا اگر بریڈر کی بات کریں تو بریڈر آپ کو آٹھ ہزار سپے کا ملے گا دیکنو کے بعد باری آتی ہے کریمنوں کی تو کریمنوں کا ایک بیس آپ کو تقریباً سات ہزار روپے کا ملے گا پٹھو میں آپ کے جو مارکٹس ہیں یا ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو سکتے ہیں اوپر نیچے پرائیسز ہیں ان برڈز کی اگر ہم کریمنوں کے بریڈر کی بات کریں تو کریمنوں کا بریڈر پیر آپ کو تقریباً نو ہزار تب کا مل جائے گا اس کے ساتھ پاسٹلینو کا ایک پیس آپ کو پانچ ہزار روپے میں جبکہ بریڈر آٹھ ہزار روپے میں مل جائے گا دوستو پاسٹلینو کریمنوں ٹھیکنوں کے بعد ہم بات کرتے ہیں گرین پیچ فیس لف برڈز کی جو گرین پیچ فیس روزی کلو ہے اس کا تقریباً ایک پیس آپ کو ہزار روپے میں جبکہ بریڈر کا ایک پیس آپ کو بارہ سو رپے میں مل جائے گا یعنی کہ چوبیس رپے میں آپ کو اس کا پیر مل سکتا ہے اب جتنے بھی آپ کو برز بتانے والا ہوں ان کی پریسز اگین پیرز میں ہونے والی ہے اگر ہم بلیو فشری کی بات کریں تو بلیو فشری کا ایک پیر آپ کو بارہ سو رپے میں مل جائے گا جبکہ بریڈر پیر آپ کو دو ہسار رپے میں ملے گا اگر ہم بلیو فشری سپلٹ انہوں کی بات کریں تو وہ تقریباً آپ کو دو ہسار روپے میں پیر ملے گا اور بریڈر آپ کو پچیس سو روپے میں ملے گا اگر ہم وائلٹ فشتی کی بات کریں تو چودہ سو روپے میں آپ کو اس کے پٹھے مل جائیں گے جبکہ بریڈر بائیس سو روپے تک کے ایزلی مل جاتے ہیں اگر ہم بلیک ماس یلو چیسٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً پچیس سو سے لے کے پہنتی سو تک کا اس کا پیر ملتا ہے پٹھوں کا جن کی عمر تین سے لے کے پانچ ماہ تک ہو سکتی ہے اور ان کا جو بریڈر پیر ہے وہ تقریباً آپ کو چار ہزار روپے میں مل جائے گا اگر ہم بلیو پسناٹا کی بات کریں تو چودہ سو روپے میں آپ کو ایزلی اس کے پٹھے مل جاتے ہیں جبکہ بریڈر اٹھارہ سو روپے میں آپ کو مل جائیں گے کبالٹ کی بات کریں تو کبالٹ آپ کو تیرہ سو سے لے کے چودہ سو روپے میں پٹھے ملیں گے جبکہ بریڈر دو ہزار روپے میں مل جائیں گے وائلٹ پٹسناٹا آپ کو تقریباً دو ہزار روپے میں اس کا پیر ملے گا پٹھوں گا جبکہ بریڈر تین ہزار سے لے کے پینتی سو تک کے ایزلی مل جائیں گے اگر ہم بلیک موو کی بات کریں تو بلیک موو اٹھارم سو سے لے کے دو ہزار روپے کے پٹھے مل جائیں گے اور بریڈر تئیس سو سے لے کے پچی سو تک کے لے ایزلی مل جاتے ہیں اور آخر میں جو ہمارے پاس برڈ ہے وہ ہے روزی کولی چیری دوستو بہت ہی پیارا اور خوبصورت پرندہ ہے اس کی جو پرائس پٹھوں کی ہے وہ تقریباً اٹھارم سو سے لے کے دو ہزار تک ہے جبکہ بریڈر پچی سو سے لے کے سینتی سو تک کے لے کے بھی مل سکتے ہیں یہ منصر ہے اس کی خوبصورتی پر جتنے زیادہ خوبصورت برڈ ہوگا اتنے زیادہ اس کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کا بریڈر پر آپ کو پچی سو سے لے کے سینتی سو تک کا ایزلی مل سکتا ہے تو دوستو یہ لب بڑ سے جن کی پرائسز میرے پاس آ چکی تھی کوشش کی ہے کہ جو مین موٹیشنز ہے لب بڑ کی ان سب کی پرائسز آپ تک پہنچا دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ایک بار ضرور سبکرائب کر دیں اور آخر میں پھر دوبارہ اگر آپ نے بھی تک بھٹسپ گروپ کو جوئن نہیں کیا ہے تو کائنلی جوئن ضرور کر لیں اور اگر آپ کے لنک نہیں ملتا تو کمنٹ میں ضرور بتا دیں یا پھر فون نمبر یا پھر کسی بھی طرح مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک یا اسٹاگرام کے ذریعے تو آپ کو میں ویڈسپ گروپ کا لنک شیئر کر دوں گا تو دوستو بلتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگے بان